آج کا ویڈیو سبھی کے لئے امپورٹنٹ ہونے والا ہے چاہے آپ گورنمنٹ جوب کر رہے ہیں پرائیویٹ جوب کر رہے ہیں آپ کا خود کا بزنس ہے یا کوئی سرویس سیکٹر میں کام کر رہے ہیں یا پھر آپ کچھ بھی کام نہیں کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ سبھی کے لئے آج امپورٹنٹ ہونے والا ہے دیکھیں سب سے پہلے آپ یہ جان لیجئے یہ ہنڈر پرسنٹ پروف ہے اور ویریفائی ہے کہ دس دن میں آپ ایک لاکھ روپے کما سکتے ہیں اور یہاں تک بھی میں کہوں گا کہ آپ دس دن میں نہیں ایک دن میں بھی ایک لاکھ روپے کما سکتے ہیں چالیس لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہے اس سے جڑے ہوئے ہیں ہر دن جو ہے یہاں سے بزنس کر کے پیسہ کما رہے ہیں مگر اس کے لئے سب سے پہلے ایک بار آپ اس پروسس کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے تب ہی آپ اس سے پیسہ کما پائیں گے کیونکہ اس میں آج آپ کو بتایا جائے گا کہ کس طرح سے آپ گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے بزنس کر سکتے ہیں اس میں میں آپ کو بتا دوں ایک دپارٹمنٹ نہیں ہے جتنی بھی گورنمنٹ کی کمپنیز ہیں جتنے بھی گورنمنٹ کے دپارٹمنٹ ہیں ان سبھی کے ساتھ آپ بزنس کر سکتے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں کتنی اپورسنٹی ہے تو اس کا پروسس آپ کو پوری ڈیٹیل سے بتایا جائے گا کہ کس طرح سے آپ کو اس میں اپلائی کرنا ہے کس طرح سے آپ بزنس کر سکتے ہیں کس طرح سے آپ کو اس میں پروفٹ ہوگا تو یہ پورا ڈیٹیلڈ ویڈیو آج رہے گا آپ کو بینہ سکیپ کیے یہ پورا ویڈیو دیکھنا ہے کیونکہ یہ جو بزنس ہے کافی ٹیپیکل ہے اس کی پوری انفرمیشن آپ کے پاس ہونی چاہیے تب ہی آپ یہ بزنس کر پائیں گے تب ہی آپ کو یہ سمجھ آئے گا تو سٹیپ با سٹیپ آپ کو پوری ڈیٹیل بتا دی جائے گی لاس تک بنے رہی ہے کوئی بھی ویڈیو کا پارٹ سکیپ مت کیجئے تاکہ آپ کو مل سکے رائٹ انفرمیشن تو آج آپ کو رائٹ انفرمیشن دی جائے گی گورنمنٹ کمپنیوں کے ساتھ کس طرح سے آپ جڑ سکتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک اچھا کھاسا بزنس کر سکتے ہیں آج کا جو بزنس ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اس میں سے آپ میں سے کافی لوگ جانتے نہیں ہوں گے اور اگر جانتے ہیں تو انہوں نے اس کے بارے میں پوری سرچ نہیں کی ہوگی اس کے بارے میں پوری جاننے کی کوشش نہیں کی ہوگی تو وہی آج آپ کو بتایا جائے گا تو دیکھئے سب نے تینڈر کا نام سنا ہوگا تینڈر کے بارے میں آپ یہ سوچتے ہو کہ یہ کافی بڑا پرجیکٹ ہے لاکھوں کروڑوں روپے کے پرجیکٹ رہتے ہیں تو اس میں ہم نہیں کر سکتے ان میں تو وہی کر سکتے جن کے پاس پیسہ ہے تو یہی غلط فہمی میں آپ کی آج دور کرنے والا ہوں تینڈر کا مطلب یہاں پہ یہ نہیں رہتا کہ بڑے پرجیکٹ چھوٹے پرجیکٹ بھی اس میں ہوتے ہیں یعنی کہ پانچ ہزار دس ہزار منیمم بھی آپ یہ چھوٹے پرجیکٹ بھی وہاں پہ تینڈر میں اٹھا سکتے ہیں اور بڑے سے بڑا پرجیکٹ بھی آپ اٹھا سکتے ہیں اس کو آسانی سے سمجھنے کی کوشش کیجئے پہلے کیا رہتا تھا اگر کسی بھی گورنمنٹ آفیس میں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں گورنمنٹ سیکٹر میں کسی کو بھی کوئی بھی پرڈکٹ چاہیے تھا تو وہ کیا کرتے تھے ڈاریک جو ان کی امپلوئیز ہوتے تھے اس کو پرچیز کر لیتے تھے سستے میں وہ پرچیز کرتے تھے اوپر جو ہے اس کا اچھا خاصا بل دکھا دیتے تھے اور اس سے اچھی خاصی کمائی وہ کر لیتے تھے یعنی کہ کمیشن خود کا کمائی لیتے تھے گورنمنٹ کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا تھا ان کے اکورڈنگ جتنا بھی بل آیا وہ ان کو پی کر دیا جاتا تھا تو اب اسی چیز کو یعنی کہ کرپسنز کو دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے اب آپ کو کسی بھی آفیسز وغیرہ میں جانے کی جورت نہیں ہے نہ ہی پتہ کرنے کی جورت ہے کہ کہاں پہ ٹینڈر اوپن ہوا ہے کس طرح کا ٹینڈر اوپن ہوا ہے وہ آپ کو گھر بیٹے ہی آپ کے اسی موبائل سے پتہ لگ جائے گا کہ کون کون سے ٹینڈر اوپن ہوا ہے کتنی ڈیٹ ہے کب کلوز ہوگا کب اوپن ہوا تھا کس طریقہ ٹینڈر نکلا ہے تو یہ ڈیلی کے ہزاروں ٹینڈر نکلتے ہیں وہ میں آپ کو لائف دکھاؤں گا تو اگر آپ اس کے بارے میں نولیج گین کر لیتے ہیں تو آپ آسانی سے اچھا خاصا پیسہ کما سکتے ہیں اور اس بزنس میں آگے جا سکتے ہیں تو اس ویب سائیڈ یعنی اس پورٹل کے بارے میں بات کر لیتے ہیں گورنمنٹ نے کیا کیا ہے جس کا نام دیا گیا ہے جہاں پہ سبھی طرح کے پرڈکٹس ہو گئے جو بھی گورنمنٹ اوفیسز میں لگتے ہیں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ایمپلوئیز کو لگتے ہیں جیسا کہ سپورٹس ہو گیا سپورٹس ڈپارٹمنٹ ہو گیا وہاں پہ جوتے چپل ٹریک سوٹ جیکٹس جتنے بھی سپورٹس دیکھتے ہیں جن میں جتنے بھی ایکیوپمنٹس لگتے ہیں جتنے بھی اوفیسز ہیں یعنی کہ جہاں پہ چیئر ٹیبل لیڈی لائٹس مانگی جاتی ہے مسینری مانگی جاتی ہے تو دیکھئے ایسا کوئی بھی پروڈکٹ نہیں ہے جو وہاں پہ لسٹڈ نہ ہو سب طرح کی کیٹیگریز ہیں وہ ساری آپ کو دکھائے جائے گی آپ کو سیلیکٹ کرنا ہے کہ آپ اس میں کس کیٹیگری میں جانا چاہتے ہیں کون سے پروڈکٹ آپ پروائیڈ کر سکتے ہیں وہ آپ وہاں پہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس ٹینڈر کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اس میں آپ بزنس کس طرح سے کریں گے سائٹ پہ جانے سے پہلے آپ کی جو مین کنفیزنس ہے وہ دور کر دیتا ہوں تاکہ وہاں پہ آپ کو سب کچھ سمجھ آ جائے تو دیکھئے اس میں سٹارٹنگ میں آپ کو وہاں پہ دو اپسنس ملیں گے ایک بائر کا اپسن رہے گا سیکنڈ رہے گا سیلر کا اپسن اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے اور اس سیلر میں بھی آپ دو ترہی سے بزنس کر سکتے ہیں وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں فرسٹ میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ آپ کوئی بھی بزنس کر رہے ہیں کسی چیز کا بھی آپ بزنس کر رہے ہیں وہ پرڈکٹ آپ وہاں پہ لسٹ آؤٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سے پرڈکٹس ہے سب ہی کٹیگریز آپ کو دکھائی ہوں گی تو جیسے ہی گورنمنٹس آفیسز وغیرہ کو جو بھی پرڈکٹ وہاں پہ چاہیے گا تو ڈاریکٹ آپ کو اس کے لیے بول دیا جائے گا آپ جو پرڈکٹ ہے کمپنی تک پہنچا دوگے اور کمپنی آپ کو اس کا پیسہ آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دے گی سیکنڈ اپسن اس میں آتا ہے کہ اگر آپ کو سپیسیفک پرڈکٹ وغیرہ نہیں وہاں پہ منسن کرنا چاہتے ہیں آپ صرف دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس چیز کی وہاں پہ ڈیمانڈ ہے تو وہاں پہ سیکنڈ آتا ہے بیڈ کا اپسن جس چیز کی بھی انہوں کو ضرورت ہوتی ہے کوانٹیٹی وائز وہ کوانٹیٹی دس بھی ہو سکتی ہے ایک ہزار بھی ہو سکتی ہے دس ہزار بھی ہو سکتی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ پرڈکٹ آپ پروائیڈ کر سکتے ہیں تو وہاں پہ آپ بیڈ لگا سکتے ہیں تو اسی طرح دوسرے لوگ بھی وہاں پہ رہیں گے تو وہ بھی اپنے کوٹیشن پروائیڈ کریں گے تو جس کی بھی کم کوٹیشن رہے گی یعنی کہ سپوز آپ نے پندرہ سو روپے میں بیڈ لگائی تو کسی کا بھی پندرہ سو تک پرائیس نہیں تھا وہاں پہ سب کا جتنا پرائیس تھا جیادہ تھا اس کو وہ چیک کریں گے اور جس کی سب سے کم بیڈ لگی ہوگی اس کو وہ ٹینڈر مل جائے گا یعنی کہ آپ سے وہ پرڈکٹ لیا جائے گا آپ سے پرڈکٹ لے لیا جائے گا اور آپ کو جتنا بھی اماؤنٹ رہے گا آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا جائے گا تو اس طرح سے آپ اس میں بزنس کر سکتے ہیں تو اب ہم اس کی ڈائریکٹ سائیڈ پہ چلتے ہیں وہاں پہ آپ کو لائی پورا جو ہے پروسس دکھائے جائے گا تو ڈائریکٹ آپ کو کیا کرنا ہے اس کی جو افیشل ویب سائیڈ ہے www.jem.govornment.in اس کا میں نے جو لنک کا ڈسکرپسن میں بھی ڈال دیا ہے وہاں سے بھی آپ ڈائریکٹ جا سکتے ہیں تو جیسے یہ آپ اس کی ویب سائیڈ پہ جائیں گے اس طرح کا سرفیس اوپن ہوگا سب سے پہلے آپ دیکھ لیجئے یہاں پہ جو ہے last financial air کا ڈیٹا اگر چپ کریں گے تو ایک لاکھ کروڑ سے بھی جادہ جو ہے volume یہاں پہ ہو چکا ہے تو آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں اسی کے ساتھ نیچے scroll down کریں گے تو وہاں پہ دیکھو لاکھ ہوتا رہے کے پروڈکٹس وہاں پہ mention ہے چالیس لاکھ سے زیادہ لوگ وہاں پہ جڑے ہوئے ہیں اسی لیے وہ وہاں پہ جڑے ہیں وہاں سے وہ پیسہ کمارے ہیں تو آپ بھی جو ہے اس category میں include ہو سکتے ہیں تو دیکھیں اب یہ simple چیزیں آپ ایک بار سمجھ لیجئے سب سے اوپر دیکھیں آپ کو product کا option نظر آ رہا ہے اس پہ click کریں گے نیچے آئیں گے ساری products کی categories آ جائیں گی furniture ہے computer ہے laptop ہے اس کے نیچے explore کا option آپ کو نظر آ رہا ہے اس پہ click کریں گے ہزاروں طرح کے products آ جائیں گے ہر کسی product میں جا سکتے ہیں keyword جو search کا option ہے وہاں پہ جو بھی product آپ جال لیں گے suppose آپ نے shoes ڈال دیا تو دیکھیں اتنے سارے options آ جائیں گے ہر طرح کی categories وہاں پہ include ہے تو آپ سارے طرح کے products کے ساتھ business کر سکتے ہیں mention کر سکتے ہیں اپنا product اور اسی کے ساتھ second آپ دیکھ پا رہے ہیں اوپر آپ کو service کا option نظر آ رہا ہے service پہ click کریں گے تو ساری طرح کی service بھی آ جائے گی یعنی product کے ساتھ service بھی آپ manpower provide کر سکتے ہیں woman resource provide کر سکتے ہیں ہر طرح کی services آپ وہاں پہ provide کر سکتے ہیں اس میں بھی search میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں ہزاروں طرح کی categories آ جائیں گے جس میں بھی آپ کا interest ہے اس میں آپ جو ہے جا سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو main اس میں کیا ہر چیک کرنا ہے اوپر menu کے button پہ جیسے ہی click کریں گے نیچے آپ کو ایک bid کا option نظر آئے گا اس پہ click کریں گے تو اس کے بعد ongoing bid کا option نظر آئے گا اس پہ صرف آپ کو click کرنا ہے اور دیکھنا ہے ہزاروں طرح کی bid ہر روز یہاں پہ open ہوتی ہے وہاں پہ آپ چیک کر پا رہے ہوں گے دیکھئے جیسے کہ یہ ہے hospital میں کسی میں اتنے سارے bags چاہیے تو یہ آپ provide کر سکتے ہیں اسے کے ساتھ next دیکھیں گے تو اتنے سارے egg یعنی کی chicken egg چاہیے 7770 egg چاہیے تو یہ آپ provide کر سکتے ہیں اگر ان کے بارے میں اور بھی detail جانیے تو اوپر جو آپ کو bid کا option نظر آ رہا ہے blue color میں اس پہ click کریں گے تو اس کے بارے میں ایک ایک چیز آ جائے گی کہ کہاں پہ آپ کو یہ دینا ہے کون سے office میں provide کرنا ہے کس طرح کی جو ہے product کی specification ہونی چاہیے تو یہ بھی آپ ایک بار آپ اندر اس کو open کر کے دیکھیں گے تو ساری detail آ جائے گی اس طرح سے آپ اس کو scroll down کرتے جائیں اپنے city wise جو وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں state wise دیکھ سکتے ہیں کہاں کہاں نزدیک office ہے وہاں پہ آپ یہ search کر سکتے ہیں سارے options یہاں پہ include ہے اسے کے ساتھ services کے options بھی آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے کتنی طرح کے man powers کے options ہیں تو دیکھیں ہر طرح کی bid یہاں پہ ہے ہزار روپے سے لے کے لاکھوں کروڑ روپے کی bid ہے کوئی بھی آپ اپنے according جو بھی product provide کر سکتے وہ bid آپ اٹھا سکتے ہو تو یہ کرنے کے لیے سب سے پہلے صرف آپ کو simple registration کرنا ہے menu پہ جائیں گے sign up کا option آئے گا sign up پہ جیسے ہی click کریں گے buyer and seller کا option آئے گا آپ کو seller پہ click کرنا ہے اور اپنا account register کرنا ہے اس سے پہلے click rate کا جو option آیا ہے دو page کی pdf ہے اس کو آپ پڑھ لیجئے کون کون سے documents لگیں گے کس طرح سے registration کرنا ہے بالکل simple process ہے ادار card سے بھی جا سکتے ہیں ادار card آپ کا صرف جو ہے number سے attach ہونا چاہیے اسی کے ساتھ اگر آپ pen card ہے تو pen card سے بھی جو ہے register کر سکتے ہیں gst number بھی آپ کو نہیں چاہیے اگر gst number نہیں لیں گے تو آپ تھوڑا کم business کر پائیں گے ڈائی لاکھ روپے تک gst بھی لے لیں گے تو آپ جو ہے unlimited یہاں پہ جا سکتے ہیں وہ سارا یہاں پہ mention ہے یہ دو page کا pdf پڑھیں گے سارا آپ کو سمجھ آجے گا اس کے بعد آپ یہاں پہ پورا اچھی طرح registration کر لیجئے اسی کے ساتھ نیچے آپ کو جیمی کا option آیا ہے جیمی چیٹ کا option اس پہ آپ click کریں گے تو جو بھی آپ کا doubt ہے جو بھی وہاں پہ mention کریں گے 24 by 7 وہاں پہ service ہے سارے doubts آپ کے clear ہوتے جائیں گے کوئی issue ہے وہاں پہ آپ کریے وہ topic کھل کے آ جائے گا اور اس کے بارے میں آپ کو سارا چیزیں وہاں پہ بتا دی جائے گی اسی کے ساتھ toll free number بھی ہے آپ کبھی بھی ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں اور اس طرح سے step by step آپ اس میں registration کر سکتے ہیں تو دیکھیں اگر صحیح طرح سے آپ یہ process follow کرتے ہیں تو آپ کو time ضرور لگے گا آپ پورا process دیرے دیرے اس میں جو ہے سمجھ جائیں گے مگر جیسے ہی آپ کو یہ پورا business اور پوری detail آپ کو سمجھ آ جائے گی آپ دیرے دیرے اس business میں اتر جائیں گے یہ کرنے لگ جائیں گے تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس میں کتنا profit ہے daily کے آپ کو میں نے دکھائی کہ کتنے زیادہ tenders بیڈز وغیرہ نکلتی ہے تو آپ اپنے state district according جو ہے business کر سکتے ہیں آپ کہیں بھی supply کر سکتے ہیں تو آج کی information اگر آپ کو informative لگی ہو اس سے آپ کو کچھ شیکھنے کو ملا ہو یا آپ کو پسند آئی ہو تو آپ like and share ضرور کیجئے اور اس چینل میں ویزیٹ کرتے رہی ہے اس چینل کے ساتھ جڑیے تاکہ ہر روز آپ کو الگ الگ ویڈیو اس طرح کی ملتی رہے take care bye bye